پلیز ہیڈ فون لگا لینا دوستو کیونکہ ان دللوں کے لیے میرے موز سے کچھ نہ کچھ گالی نکل سکتی ہے میں بات کر رہا ہوں یہاں پر کچھ چینجز کی جو کہ سب سے زیادہ ضروری ہے انہوں نے ایک ورڈ چینج کرا ہے وہاں پر باپ کی جگہ لنکا لگا ہے ان دیار لائک ہاں بس ہو گیا سب ٹھیک تو ہے لیکن ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے تو بگننگ سے لے کر اینڈ تک ہر ایک اس سین پر بات کریں گے جو چینج ہونا چیئے جو صحیح ہونا چیئے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ہونا چیئے نہ کی مال پھوکنے کے بعد 600 کروڑ کا جو ان کے چیئے آیا انہوں نے لکھ دیا سب سے پہلی چیز بھرمہ جی نے جو وردان دیا تھا بھائی وہ وردان بدلو وہ ہرنا کشپ کا وردان ہے نہ کی راون کا اور بھرمہ جی کو دکھا کیسے رکھا ہے بھائی تھوڑ کے پاپا لگ رہے ہیں وہ بھائی ہر سین میں تو کوپی کر رہا ہے ہولی ووڈ سے اور نا یہ اتنی زیادہ چیز ہو گئے کہ میں اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں جہاں پر آپ کو بتاؤں گا بیس ایسے ایلیمنٹس جہاں انہوں نے ڈٹو چوری کیے لیکن پہلے یہ والی چیز دیکھ لیجئے سب سے پہلے کیا وردان کو بدلنا چیئے کیا وردان دیلا دیا نا دن میں مریں گے نا رات میں مریں گے نا دھرتی میں مریں گے نا آکاس میں مریں گے تریتائیو کا جو وردان تھا وہ بلکل الگ تھا لیکن ستیو کے جو ہرینہ کشب کا وردان تھا وہ اٹھا کر ہو بہو لپیٹ دیا ملک یار اور پھر اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آدی پروس کو اس لیے بنایا ہے کیونکہ ہم سری رام کو دوبارہ سے جیویت کرنا چاہتے تھے جن جی کے اندر اس کے بعد آپ میں لوگ امانداری سے بتاؤں جھوٹ بولے ہوگر آپ کو یاد ہے جھٹائیو اور رامن کا جو یدھ تھا جہاں پر ایک پر کاٹ دیا گیا تھا اور نیچے آ گئے تھے اس کے بعد جھٹائیو رام رام کر رہے تھے نہ کہ سیدھے گرتے ہی موت ہو گئی تھی اور کسی چمکا دے نے پکڑا بھائی ان کو بھائی چل چھوڑو نیچے گرے انہوں نے رام رام بولا اس کے بعد ان کی دھونی سن کر سری رام اور لکشمنٹ چھی آئے کہ ایسا کون ہے جو ہی جنگل میں ایسا رام رام کر رہا ہے میرا نام لے رہا ہے اس کے بعد جھٹائیو نے بتایا کہ بھائی کوئی رامن کر کے ہے اور وہ لے گیا ہے ماتا سیتا کو میں نے کافی کوشش کی اور اس کے بعد انہوں نے پران تھی آگے لیکن موی کے اندر کیا دکھایا ہے رام جی و لکشمنٹ جی بھاگ رہے ہیں کہ کوئی تو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے ماتا سیتا کو پتا ہی نہیں تیار بیچاروں کو بھائی ماں قسم جس طریقے سے موی میں دکھایا ہے اگر پربھاس اور سنی سو میٹر اور تیز دوڑ لیتے بھاگ کے تو سیفلکان کرتی سنون کو لے کر جائے ہی نہیں پاتا میرے بھائی جس طریقے سے انہوں نے دکھایا ہے اور یہ بھائی سین کیوں ڈالا یہ ہمیں چینج چاہیے بھائی پتا ہی نہیں تھا بیچاروں کو اور ایک اور سین جو میرے کو یہیں کی یہی چینج یہ وہ یہ کہ بھائی جس طریقے سے بھگوان شیف رام اور لکشمن جی دوڑ رہے ہیں آسمان میں دیکھتے ہوئے کہ ہاں کوئی لے کر جا رہا ہے بھائی یہ بدلو یار کیوں 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 کچھ رہی کھٹا کر رکھا تم لوگوں نے اس کے بعد ایک سین آتا ہے جہاں پر سبری کے بیر خاتے ہیں پربوشری رام اور لکشمن جی وہاں پر کیا دکھایا گیا ہے کہ ماتا سبری جو ہے وہ خود چل کر ان لوگوں کے پاس آئی ہے کہ اب میرے بیر خاؤ بھائی ایسا نہیں ہے جو سبری جی تھی وہ فول بچھاتی تھی پربوشری رام کے لئے تو کبھی تو آئیں گے پھر پربوشری رام ان کی کٹیاں میں آئے تھے اوپر سے جو بیر خا رہے ہوتے ہیں لکشمن جی منا کرتے ہیں تو یہاں پر پیار دکھایا گیا ہے لکشمن جی اور رام جی کے بیچ کا کہ انہوں نے کہا کہ کھاؤ تو انہوں نے بھی کھائے لیکن ایسا کچھ دکھایا نہیں گیا بس پربوشری رام کھا رہے ہیں میں تو بھائی ان کو نرام بھی نہیں بولنا چاہتا بہت بڑا نام ہے ہمارے لئے یہ یہ پربوشری رام کھا رہا ہے اور سنی کو نہیں کھلا رہا بھائی چینز کرو کہاں گئے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا پیار اس کے بعد تم دیکھو ایک سب سے بڑی چیز جب ملتے ہیں پربوشری رام اور حنمان جی تو سب سے پہلے حنمان جی پیر چھوٹے ہیں سری رام کے لیکن یہاں انہوں نے کیا دکھایا انہوں نے دکھایا کہ پرباس نے سیدھا گلے لگایا ہے بھائی نہیں حنمان جی قداچی تیسا کرتے ہی نہیں یہ چینج کرنا بھول گئے لوگ کہ ہاں گلے لگا کے کاسو نکال دیں گے تھوڑا ایموشنل ہو جائے گا اور جس طریقے کے وارت اللہ پر سنواد کرائے گئے ہیں سنی کے بھائی یہ حنم تیسری چوتھی میں کرتے تھے سارے کے سارے کوشن جس طریقے کے انہوں نے کوشنس ڈالے ہیں یہ چینج چاہیے تو بھائی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاتے رہنا کہ یہ والی چیز میں نے غلط بول دی ہے ایک بھی چیز آپ کو غلط نہیں ملے گی اب آجاؤ سگریو اور بالی کے یوت کے اوپر کتے دن چلا تھا دو دن چلا تھا پہلے دن بالی کو مارا دوسرے دن پربوسیر رام نے گلے میں ہار ڈالا کہ ہم اس سے پہچان کریں گے لیکن انہوں نے بنا کیا دیا کہ اتنا زیادہ فلم ہی کر دے اس چیز کو کی جو سگریو جی ہیں وہ بچا رہے ہیں اور اس کے بعد بالی پیچھے سے حملہ کر رہا ہے اور یہی پر بوسیر رام نے تیر نکالا بھائی اتنا گھٹیا ریفرنس دیا ہے یہاں پر ایک راجہ کا میں کہہ رہا ہوں یہاں پر نا بس سین سین مت بدلو انکہ نا گدی میں چار چار چاٹے مار دو باقے آگے آجاؤں اوپہ چیزیں ملیں گے تمہیں دیکھنے کے لیے اور میں ان چیزوں پر بات کر رہا ہوں جو موی میں بس دکھائی گئی ہیں نئی دکھانے والی تو اور ہزار چیزیں ہیں جن پر ویڈیو بناوں گا جب انمان جی اشوکواتیکا میں گئے تھے تو بھائی انہوں نے وہاں پر خوب تانڈا اکرا مطلب کینا پورا لنکا کو اکھٹا کر لیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی کسی کے وش میں کیوں نہیں آ رہے اس کے بعد اندرجیت کو یعنی میگنات کو بھیجا گیا وہاں پر کہ آپ جاؤ پکڑ کے لاؤ اور میگنات نے بھی بھائی اپنی جیتوڑ محنت کری لیکن وش میں نہیں آئے لیکن پھر میگنات نے اپنا نکالا بھرماستر اور اس بھرماستر کے سممان میں انمان جی رک گئے بھائی سممان کرتے تھے انہوں نے تیر چلا جئے تو میں کیا ہی توڑ نکال کے ان کو دکھاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے کو آپ باندھ لی اس کے بعد سبھاں میں لے کر جائے گیا پھر وہاں پر آدھے لوگوں نے صحیح بتایا آدھے لوگوں نے غلط بتایا پونچھ والا گیم ہوا بیٹھنے کو نہیں دیا تو انہوں نے اپنی پوچھ پڑی کر کے سنگھ حسن کے برابر میں اپنا رکھا لیکن یہ سب کاٹ دیا گیا ان پر چرچہ نہیں کری جائے گی یہاں پر چرچہ کیا کری جائے گی راون ویلڈنگ کر رہا ہے راون مار رہا ہے تھوڑے مار رہا ہے تلوار کے اور جتنے بھی ویپن اس نے پورے موی میں یوز کریں سارے جادو سے نکالے تو تھوڑے کس کی تلوار کے مار رہا ہے جنتہ کے لئے تلوار بنا رہا ہے راون ماف کیجئے گا راون مرمو سے نکال کے سیفلی خان ہی بولنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ اور اس کے بعد ایک پھیکا اس سٹارزن والے ہیرو نے ایسا پاسا اور ایک جال میں پکڑ کر لیا ہے بھائی وہ ہنمان جی ہے ایسے تم کیسے پکڑ سکتے ہنمان جی کو جال میں یہ چینج ہی ہے پتا چلنا چاہیے بھائی ایسے ہنمان جی نہیں تھے کہ تم بس ایک سیکنڈ میں ان کو پکڑ لگے بھائی بہت باورفل تھے اور اس کے بعد جب ان کی پونچ میں آگ لگائے گئے کیسے آوازے کر رہے ہیں بھائی گھٹیا ایک نمبر یہ نہیں تھا اور پوری سبحہ کے اندر ایسا کر آیا گیا تھا ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں تو رامان انساگران دکھایا کہ کس طریقے سے پونچ کو وش میں کیا گیا تھا اس کے بعد پوری لنکا جلی اور ایک بال تک نہیں جلا ہنمان جی کا لیکن یہاں پر آہ کروا رہے ہیں اون کروا رہے ہیں بہت ہی گھٹیا کام کر آ رہے ہیں بھائی لوگ اور اس کے بعد یہ تو سین چینج ہوں گے اس کے بعد ہنمان جی کے کریش لینڈنگ کر آئے جب پہلی بار اڑ کر آئے تھے اے رے میں کہہ رہا ہوں ہینکوک سے اس کے تو الگ ویڈیو بناؤں گا کہاں کہاں سے کیا کیا چورائے ہیں ان لوگوں نے اس کے بعد رام سے سب سے پیاری چیز دنیا کی رام سے تو کتنا گھٹیاں دکھایا ہے جہاں پہ پربھاس نے تیر نکالا سمدر دیوتا آئے کہ میں پتھر ڈوبنے نہیں دوں گا ابے حرام خوروں نل اور نیل دو سشے تھے وشو کرما کے ان کے کارن بنا ہے یہ اور رام نام جو لکھا گیا تھا وہ ہنمان جی کا سنے تھا یہ چینج کر دو بھائی بہت مار کھاؤ گے ورنہ اور اوپر سے ویوی سن جس طریقے سے آتا ہے بھائی وہ منتری منڈل کے ساتھ آئے تھا اور ایک چیز تو چلو وہ دکھائے نہیں وہ تو الگ بات ہے اس میں دوسری ویڈیو میں بات کریں گے لیکن یہ بیوی کے ساتھ آ رہا ہے رات کے اندھیرے میں چوروں کے جیسے وہ پربوسری رام سے طریقے سے ملنے آئے تھے اس کے بعد جس طریقے سے ان کی وائف ایسا اپنی کلیویز دکھا رہی ہے کیوں کیا ضرورت تھی چلو چھوڑو میں چاٹے رسید کر دوں گا ایک چینج چاہیے اس کے بعد راوان اپنے ہاتھوں سے ماس کھلا رہا ہے اس کے چمگادر کو چینج دس شٹ راوان وہ بھرامن نہیں کھاتا تھا نہیں چھوٹا تھا اور مگنات بیٹھ کے اور کیا کہتے ہیں ویبیشن بیٹھ کے وہاں پر شراب پی رہے ہیں ہٹاؤ بھائی جتنا جلدی ہو اس کے ہٹاؤ سنجیونی کا سین کیا دکھائے ہیں ان لوگوں نے کی بھائیہ انمانچی گئے کیونکہ کس نے بولا سنجیونی کے بارے میں ویبیشن کی پتنی نے چلو ٹھیک ہے پہاڑ پر گئے سوچا انہوں نے من من کی تت پر رہنا ہوگا اور بھی لوگ تو چوٹل ہو سکتے ہیں پروت لیا ہے بھائی لنکا سے سیلیش نام کے تھے میں یہاں پر نام میں تھوڑا سا غلط ہو سکتا ہوں میرے حساب سے ہی ہے وہاں سے بلائے گئے تھے کہ وید وید نے بتایا تھا اور پروت لانے کا کارن میں دوسرا تھا انمانچی کو سمجھ نہیں آرہا تھا سنجیونی کون سی ہے اس کے بعد واپس بھی لے کر گئے تھے وہ پروت کو یہ سب کچھ نہیں دکھایا گیا بھائی کلکوڑی سا چلتا دکھایا پوری سینہ کے لئے تیار کر دی انہوں نے سنجیونی اور سنجیونی کا موہ سے پان کر آیا گیا یہ بعد میں بات کریں گے یار ان چیزوں کی یہ لیکن بھائی اتنے گھٹیا لوگ ہیں جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں میگنات ایک نکمبلہ ماتا جو ان کی ایسا ماتا تھی وہاں کی ان کی پوجا کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس فائٹ میں ہارتا نہیں تھا جو بھی اس پوجا کے بعد کرتا تھا کیونکہ ان کو ایک رتھ ملتا تھا جو ان کی من کی گتی سے چلتا تھا لیکن یہاں پر دکھا دیا پورا کا پورا ہی فلیش اور موت کیا دکھا دی جو شورن ان کی جو پانی کی نہانے کی ہے یہاں پر اگر پانی میں جائیں گے تو وہ ان کی شکتیاں کام نہیں کرتی وہاں تم ان کو ہرا سکتے لکس من جی دکھے جا کے وہاں ان کو مار دیتے ہیں ہٹا دو شپ چاپ ہٹا دو شانٹے ایسے چلا دوں گا میں ایک اور چیز دکھائے گئی ہنمان جی ورسیز پسپک ویمان کا یوت اوہ بھائی چمگادر سے لٹ رہے ہیں کیوں لٹ رہے ہیں کس لٹ رہے ہیں آئیڈیا یہ کس چیز کو دیکھ کر یہ آئیڈیا آیا وہ بھی میرے کو پتا ہے اس کی الگ ویڈیو میں بنا رہا ہوں لیکن یہ کس لئے کیا گیا اور بھائی جس طریقے سے کمکرن آیا اٹھا مارا بھائی بنتا ہی نہیں تھا ہنمان جی کسی حیود میں گئے ہیں مطلب کی ایک طرفہ ہو گیا مہاولا ہنمان جی جیتیں گے ہی جیتیں گے لیکن کوئی نہیں ان لوگوں نے کر رہا اس کے بعد رام جی نے بنا چیتاؤنی دیئے تیر چلا دیا ملکہ پربھاس نے اور پھر کمکرن مر گیا بھائی ایسے نہیں لڑتے تھے شتری ہے ایسے لڑتے نہیں تھے چیتاؤنی دیتے تھے کہ یہاں تیرے ساتھ ہی ہو دے اور دھوکھا تو کرتے نہیں تو جس طریقے سے سیفلی خان اور پربھاس کے لڑائے ہو رہی تھے ایسا لگ نہیں رہی تھا کہ دے ہوتا اور ایک راکشت کی لڑائی ہو رہی ہے بھائی ایک پرسنٹ ایسا نہیں لگ رہا تھا اور اس طریقے سے سیفلی خان مارا تھا پربھاس کو میرے کو لگ رہا تھا کہ پربھاس مر جائے گا لیکن پیچھے سے انمان جیائے اڑا کر لے گئے بھائی یہ سارے چیزیں چینج کرنی پڑے گئے اور آخری سین نابی میں جو امریت تھا راون کے اس کو تو ایسا دکھایا گیا کہ پربھاس نے بس سوچ لیا اپنے من کے اندر اور پھر مار دیا تھی مر گئی وہیں پر کرتی سینون آگئی وہیں پر ایک اچھا والا پستو کی مان اڑ کر آگیا بھائی میں سچی بتاؤنا تو دس مووی is not made by اینی بھگاتوف سری رام یہ ان کے دوسمن دوارہ بنائی گئے جس طریقے کس میں چیزیں دکھائیں گئی ہیں بھائی میں کچھ اگر چھوڑ گئے ہوں تو پلیز آپ اسے کومنٹ بکس میں پورا کر دیجئے جائے شری رام